اسلام علیکم ایس ایس کچن میں ویلکم کرتے ہیں آج میں چکن تککہ باربیکیو بنانے جا رہی ہوں اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں اس وقت کیونکہ میں نے اس میں اپنے لئے یہ گملے سے چولا ریڈی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اپنی طرف سے اپنی سوچ کے مطابق بنایا ہے میرے پاس کچھ تھان ہی باربیکیو کرنے کے لئے تو میں نے گملہ لیا اور اس کے اوپر یہ سب کچھ رکھا کوئلہ وغیرہ لکڑی جو بھی تھی وہ سب جلا کے میں نے اس کو اس طرح سے بنا لیا تو یہ گریلر بھی میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اب اس کے اوپر میں چکن تککہ رکھوں گی اور میں رکھ تو رہی ہوں اچھا میں اپنا جو چکن تککہ ہے یہ میں پہلے سے ہی میرینیٹ کر چکی ہوں تو اس لئے مرینیٹ کر چکی ہوں کیونکہ مجھے ذائکہ اچھا چاہیئے تھا پہلے سے ہی میں نے مرینیٹ کرکے رکھا ہے اس کو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے کرتی تو اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ نہیں آتا کیونکہ مجھے فوراں فوراں نہیں کرنا مجھے ٹیسٹ لانا ہے اس کا مرینیٹ کرنے کا ٹائم دینا ہوتا ہے میں نے اوور نائٹ رکھا تھا تقریباً بارہ تیرہ گھنٹے اس کے ہو چکے ہیں اچھا اس میں میں نے جو سپائسز ڈالے ہیں وہ یہ ہے بہت ہی سمپل ہے میں نے نمک ڈالا تھا میں نے سب سے پہلے دھونے کے بعد نمک لیمن جوس لسن اور ہری میرچ کا پیسٹ یہ ڈال دیا میں نے پسی لال میرچ پاوڈر ڈالا میں نے اور اس کے اوپر میں نے پساوہ گرم مسالہ ڈالا ہلتی پاوڈر ڈالا اور جو ہے یہ سب چیزیں ڈال کے اور ہاں کسوری میتھی ڈالنا مد بولیے گا اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ ضرور ڈالیے گا تو یہ سیکرٹ ہے ایک ٹکے کا یہ میں نے ڈالا اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو مرینیٹ کر کے اوپر نائٹ رکھا تو اب جو ہے یہ میں آپ کے سامنے کوک کر رہی ہوں تو یہ بھی کوک کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اگر ٹائم ملا تو میں افغانی بوٹی بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت سیمپل ہے وہ میں بیف میں بناؤں گی اگر میرے کوئلے اتنے ہوئے کہ یہ پکنے کے بعد کوئلہ اور بچا ہو تو میں وہ بھی بناؤں گی تو چلیں اس کو ہم کوک کرتے ہیں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے میری امی کہہ رہی ہے کہ اگر کو کوئلہ اتنا ہوا کہ بچ جائے اور یہ تکہ بننے کے بعد تو امی کہہ رہی ہے کہ ایک کتلی میں پانی لے لو اس کے اندر چائے کی پتی ہے امی اچھا گرم اُبلتا ہوا پانی لے کر آکے کیونکہ ہوگا نہیں اتنا تو میں چولے پہ پانی گرم کر لوں اور اس کے بعد اس کو اس پر رکھا چینی پتی ڈالی اور ڈھکن رکھا اور امی دودھ بھی نا چینی پتی پہ گرم گرم پانی ڈالا اور دودھ ڈالا اور اس کو دم پہ پکنے دیں گے تو واو کیا چائے بنتی ہے بچپن میں ہماری نانی اور امی ہمیں اکثر پلایا کرتی تھی ایوش کہ اتنا کوئلا بج ہے کہ میں یہ بنا سکوں یہ دیکھئے کتنا اچھے سے بن گیا ہے نا ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے وہ گاؤں میں اکثر ہوتے ہیں نا اس type کے چولے یہ بلکل سیم تو سیم ویسا ہی بنائے اچھے اب میں اس کا ایک سائٹ چیک کر لیتی ہوں واو ویری نائس خوشبو بہت کمال کی آرہی ہے اس ٹائم میں آپ کو کیسے بتاؤں کیا زبردست اس کی خوشبو ہے اور لیک پیس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے بہت جوسی بنتا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی پیس لے سکتے ہیں مجھے لیک پیس اچھا لگتا ہے تو میں نے یہ ہی لیا ہے تو میں اس کو ٹرن کرتی ہوں یہ دونوں سائٹ میں نے ٹرن کر لیا آپ دیکھیں کیا اس کی شکل آئی ہے کیا لکھ آ رہی ہے واو میں نے اس کے لئے سیلیڈ ریڈی کر کے رکھا ہے وائٹ رائز ریڈی کر کے رکھے ہیں اور سیلیڈ بھی کون سا میں نے ریڈی کیا ہے رو مہنگو سیلیڈ جو میں نے آپ کو اپنے چینل پر بنانا سکھا ہے بہت ہی مزیدار خٹا خٹا سپائسی تو وہ جب ہم اس کے ساتھ کھائیں گے وائٹ رائز تو مزا ہی مزا ہوا تو چلیے اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نکال دیتی ہوں دیکھئے اور واو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لکائی بھی اس کی یہ ہو گئے چکن ٹکا ریڈی اب ہم اس کے بعد اپنی بیف بوٹیاں چڑھاتے ہیں تو یہ رہا بیف اس ٹیپ کا میں نے لیا ہے یہ جو چامپ ہوتی ہے پسلی ہوتی کیا کہتے ہیں اس کو یہ میں نے لیوی ہے اور ہم لوگ چربی والا پسند کرتے ہیں تو میں نے اپنی پسند کے مطابق اس ٹیپ کا لیا ہے تو آپ لیں تو چربی والا ہی لیں کیونکہ میں جو بھی آپ کو بنانے سے کھا رہی ہوں یہ افغانی بوٹی ہے اور اس میں صرف نمک جاتا ہے اور کچھ نہیں جاتا اور کچھری پاورر جاتا ہے تو اس لئے یہ سادہ ہوتا ہے تو اس میں چربی ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ وہ جو بیہاری بوٹی ہوتا ہے اس ٹیپ کی بوٹیاں ہوتی ہیں تو چربی لگتی نہیں ہے وہ روکھی روکھی بوٹیاں ہوتی ہیں کیونکہ اس میں سپائس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ویسی اچھی لگتی ہیں لیکن یہ بوٹیاں جو ہیں اس میں چربی ہونا مست ہے اور اس میں صرف جائے گا تو نمک جائے گا تو میں اس میں بھی نمک لگا رہی ہوں اور لگاتے ساتھی میں سوچ رہی ہوں سیخ میں لگا لوں پھر ہو لوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کے اوپر فٹ ہو کے آئیں گی کیونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے وہ ہے گر نہ جائے نیچے چلے میں ٹرائے کرتی ہوں اگر اس کے اوپر بن سکتی ہیں تو ٹھیک ہے تو میں یہ ٹرائے کرتی ہوں گریں نہیں تو اچھا ہے بچ بچا کے ایسا نہ وہ بوٹیاں نیچے گل جائے ویسٹ ہو جائیں گی میں رسک لے رہی ہوں آپ رسک نہ لیں آپ سیخ میں ہی پھر ہو دیں تو اچھا ہے لیکن مجھے اس طرح کرنے کا دل ہو رہا ہے تو میں اس طرح کر رہی ہوں اس طرح سے ساری بوٹیاں رکھ لیں گے یہ دیکھئے یہ اوائل کھڑا تھوڑا سکر پر ڈالیں گے جبکہ گوشت خاصا چربیلہ ہے اس کے پر اوائل ڈالنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی ڈال گئی ہے سموک اچھی آتی اس سے واو گولڈن گولڈن بوٹیاں دیکھو ہر بار مسالے والی جو ہوتی ہیں ہر بار تو انسان نہیں کھاتا تو کبھی کبھر اس طرح کی آپ سادھی بھی ٹرائے کریں آپ کو بہت مزا آئے گا آپ سوچ رہوں گے نمک کے ساتھ کیا ٹیسٹ آئے گا لیکن واقعی اس میں گوشت کا اپنا اصل فلیور پتا چلتا ہے کہ ہاں بھئی گوشت کا بھی کوئی فلیور ہوتا ہے ہمارے ہاں تو اتنے سپائسز ڈال دیے جاتے ہیں ویڈسورنٹس میں تککوں کے اوپر یا لوگ بھی ہیدوں میں بار بی کیوں کرتے وقت اتنا اس میں سپائس ڈال دیتے ہیں کہ گوشت کا اپنا فلیور تو ہائی بھی ہو جاتا ہے آپ کبھی اس طرح سے کھائیے تو یہ دیکھئے گولڈن کلر آ چکا ہے ان کے اوپر بس ایک سائد اس کا کھوک ہو چکا تو دوسرا سائد بھی میں کھوک کر رہی ہوں تو یہ بلکل ریڈی ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ میں آپ کو کیمرے میں قریب کر کے دکھا دیں گولڈن گولڈن اس کو میں نکال رہی ہوں یہ ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح ساری نکالوں گے تو یہ دیکھئے یہ ریڈی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس سائیڈ پہ رکھا ہوئے چھکن تککا سپائسی مسالے دار سا اور یہاں پہ رکھی ہوئے افغانی بوٹیاں بیف بوٹیاں یہ دیکھئے گولڈن گولڈن میرے موں میں ابھی سے پانی آ رہا ہے تو اچھا ان کو ہم نے سرف کرنا ہے میں نے پلیٹ میں غلط پلیٹ میں میں نے غلط جگہ پہ رکھ دیا ہے یہ املی کی چھتنی مجھے چکن تککے کے ساتھ رکھنی تھی لیکن سرونگ کے ٹائم میں میں نے غلطی سے وہاں رکھ دیا ہے کیونکہ افغانی بوٹی خودی سادی سادی سی ہوتی ہے لذیذ لذیذ سی تو اس کے ساتھ کوئی چھتنی کچھ بھی مزا نہیں دیتا وہ ایسی کھائیں گے اور چکن تککے کے ساتھ میں نے یہ املی کی چھتنی رکھنی ہے املی کی چھتنی میں آپ کو بنانا سکھا دوں گی باربیکیو چھتنی ہے یہ جو کہ دیتے ہیں اومن باربیکیو شاپس جو آپ جہاں ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں تو چلیئے امید کرتے ہوں جو آپ کو اچھی لگی ہوگی موسم بھی بہت پیارا ہو رہا ہے جولائے کا مہینہ ہے 7 جولائے تو بہت مزا آ رہا ہے اب ہم انجوائے کریں گے اس کو کھائیں گے اور آپ جو ہے بنائیے گا آپ بھی انجوائے کیجئے گا اس موسم میں مجھے لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن تو ضرور دبائیے گا تاکہ میری اسی طرح کی مزیدار مزیدار سی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور پلیز پلیز مجھے کمنٹ کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو میرا چینل آگے بڑھے آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن آپ لوگ کرتے نہیں ہیں جو کہ پلیز کریں مجھے کمنٹ تو چلیے نیکس ریسی پی کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ